اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے وارٹر چیس نٹ جس کو سنگھاڑی بھی کہتے ہیں سردیوں کے شروعات میں ہی مارکٹ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں یہ نٹ نہیں بلکہ ایک آبی سبزی ہے جو اکثر دلدلی یا کھیشڑ والے علاقوں میں اکھائی جاتی ہے چائنہ میں لوگ اسے ایزا کھانے کی ریسی بھی استعمال کرتے ہیں یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن جیسے ایسے پکتا ہے اس کا رنگ ڈارک بلیک ہو جاتا ہے اس میں کاربو ہائیڈرٹ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان میں پروٹین، وائٹمین بی، پوٹیشیم، کوپر، زنک، فائبر، آئرن اور کیلشم بھی پائے جاتا ہے کچھے سنگھاڑے ہلکے میٹھے اور خستہ ہوتے ہیں جبکہ ابلے ہوئے زیادہ مزے دار اور لزیز ہوتے ہیں سنگھاڑے کا ذائقہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے کچھ ممالک میں اسے سیلیڈ کی طور بھی کھایا جاتا ہے اس میں موجود کیلوری دوسرے سبز پتے والی سبزوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں کیونکہ scientifically اس میں میڈیکل پروپیٹیز پائے جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کے صحت میں فوائد کی بارے میں بات کریں گے کہ اس طرح یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ بلیڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس میں پروٹیشیم پائے جاتا ہے اس لیے یہ بلیڈ پریشر اور اسٹروک کے خطرات کو کم کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل ہارٹ پروپلم کا سبب ہوتا ہے یعنی سنگھاڑے میں موجود پروٹیشیم ان بیمادیوں کے رسک کو کم کر دیتا ہے ماہرین کے مطابق اپنے غزام میں اس کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے یہ انٹی کینسل بھی ہے سنگھاڑے میں موجود انٹی آکسیڈن متعدد قسم کے کینسل کے رسک کو کم کرتا ہے سٹڈیز کے مطابق یہ کینسل بنانے والے سیلس کو بھی سلو کرتا ہے یہ آپ کے ویٹ کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اس میں کیلوریس کی تعداد انتہائی کم ہوتی ہیں اس لیے اسے ویٹ لوس کرنے کے لیے مفید مانا جاتا ہے اگر آپ بھی اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو سنگھاڑے کا استعمال کریں یہ آپ کے نظام حازمہ کو بھی صحت مند کرتا ہے فائبر کی بھرپور مقدار کی وجہ سے یہ جسم میں کھانے کی مقدار کو زیادہ بیتر طریقے سے حزم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے فائبر بڑی آن کے ذریعے کھانے کو منتقل کرنے مدد کر کے حازمہ میں ہیلپ کرتا ہے تھکاوٹ سے بھی نجات دلاتا ہے یہ بہت طاقتور غزہ ہے جس سے تھکاوٹ اور سستی ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی منٹلی اور نروس سسٹم کو بھی سٹرونگ کرتا ہے اگر آپ دس دن اس کا ریگول استعمال کریں تو اس سے اب جسمائی طور پر طاقتور محسوس کریں گے یہ کولیسٹرول لیول کو بھی منٹین کرتا ہے اس میں فیڈ موجود نہیں ہوتا چونکہ اس میں فیڈ بہت کم ہوتا ہے اس کے استعمال سے بیٹ کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے اور اس سے کولیسٹرول لیول نورمل اور بیلنس اکنے میں ہیلپ ملتی ہے یہ ہارمونز کے لئے بہت مفید ہے اس کا استعمال ہارمونز کی بیکائیتی کو دور کرتا ہے اسے خواتین مینسٹرول پرابلمز میں بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر خواتین میں لیکوریا کا پرابلمز ہو تو اس میں ہی مفید ہے ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور مردانہ کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے یورین کے مسائل میں ہی مفید ہے ایسے افراد جن کو یورین بار بار آتا ہو وہ سنگھاڑے کا استعمال کریں یہ بشاپ کی نالی کے انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ دماغی کمزوری کا بھی خاتمہ کرتا ہے یہ میلے کی ترزابیت میں بھی کمیل آتا ہے تو ایسے لیٹی میں اس کا استعمال مفید ہے یہ آپ کی کیڈنی ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ویورز اگر آپ مالج میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شرک نام لکے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مالج میکزین اپنے موبائل پر پڑی ہے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پر اگر ہم اسی احتیاط کی بات کریں تو شوگر کے مئیس کو استعمال نہ کریں اور دس سنگھاڑوں سے زیادہ نہ کھائیں اور سنگھاڑے کھا کے کبھی بھی اس کی اوپر پائی نہ پیئیں تو یہ اسٹمک افسیٹ بھی کر سکتا ہے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس امیرائی سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ